بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and welcome to take urdo جب ہم ایم ایس ورڈ یوز کرتے ہیں تو وائرسز کی وجہ سے یا پائیریٹڈ وینڈوز کی وجہ سے یا پائیریٹڈ آفیسز کی وجہ سے ہمارے فائلز اکثر خراب ہوتے ہیں کرپٹ ہوتے رہتے ہیں اب ان میں جو ہمارے پاس ایررز آتے ہیں اس میں ایک ایرر آتا ہے کہ آپ کا جو فائل ہے وہ کرپٹ ہو چکا ہے اور یہ اوپن نہیں ہو رہا اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ بھی ایرر آتا ہے کہ آپ کا جو فائل ہے وہ unable to read ہے ورڈ اس کو read نہیں کر پا رہا ہے اس کے علاوہ جو بہت common type جو ایرر ہے وہ file conversion ایرر آتا ہے آپ کو اس طرح کے یہ ورڈز نظر آتے ہیں پھر اکثر آپ کو boxes نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے boxes نظر آتے ہیں وہ آپ کے فائل میں اس طرح کا encoding ایرر آ جاتا ہے یا پھر یہ آتا ہے آپ کے پاس جو آپ کا فائل ہے وہ unformated text میں آپ کو کچھ طرح کے screen نظر آتا ہے یا پھر یہ آتا ہے آپ کے پاس جو کہ آج کا latest word کے جو versions آتے ہیں 2016 and above میں اس میں ہی آتا ہے کہ unspecified error یعنی کہ پتہ ہی نہیں سلتا ہے کہ error کس step کہ تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی error face ہو رہا ہے اپنے document کو open کرنے میں then I suggest کہ آپ یہ ویڈیو end تک دیکھتا رہی ہے کیونکہ آپ کو میں کچھ special method بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ اپنے errors کو solve کر سکتے ہیں میرا نام ہے نمی جاوید آپ دیکھ رہے تھے کردو let's take it first of all I am really sorry میرا dextra بڑا untidy صاحب کو نظر آ رہا ہے اور ہے بھی ویسے کیونکہ میں مختلف قسم کے experiments اور بہت سارے کام کرتے رہت ہوں so coming to the point تو اگر آپ کو کوئی file ہے corrupt ہے ان میں سے جو errors میں نے دکھا دی ان میں سے کوئی بھی error آ رہا ہے تو آپ یہاں سے start کریں گے پہلا method جو کہ سب سے simple method ہے اس میں کیا کرنا ہے فائل فارسٹ ایکو ریجنز آبالستان اس کے پر experiment کریں گے اب پہلا جو سب سے easy method ہے اور سب سے common method اس میں ہے کہ آپ اپنے file پر right click کریں گے right click کرنے کے بعد آپ اس کے properties میں جائیں گے properties میں آپ کے پاس یہاں پہ کچھ options ہے read only ہے hidden ہے اور بعض وقت یہاں پہ ایک اور option آتا ہے block unblock option آتا ہے تو آپ نے simple کیا کرنا ہے کہ اگر یہ read only پہ click ہے اپنے چیک کو اٹھانا ہے click کو اٹھا دینا ہے اور یہاں پہ اگر block unblock click ہے اس کو بھی اٹھانے آنے کے یہ تینوں options کو آپ نے uncheck کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنے simple apply کرنا ہے اور ok کرنا ہے جب یہ کریں گے تو اس کے بعد جب آپ اس کو double click کر کے open کریں گے اگر open ہوا ٹیک اگر open نہیں ہوا تو آپ کا error ہے تو next method کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اوکی second method میں ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک blank سا word document open کریں گے یہاں سے میں ایک word open کرتا ہوں word document ضرور نہیں کہ جو آپ کا file خراب ہے وہ open کریں گے تو میں یہاں سے simple word document ایک open کرتا ہوں یہاں سے میں blank کو click کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے آپ blank ایک document ہے اب کیا کریں گے یہاں جائیں گے یہاں پہ آپ کے پاس ایک option ہے file کا file میں جائیں گے یہاں سے پھر ایک اور option آپ کے پاس options کے نام سے ہے آپ اس کو click کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ نیچے بلکل bottom میں اگر آپ یہ میرے پاس ms 2016 ہے آپ کے پاس پرانا یا نیا version جو بھی ہے آپ اس حساب سے دیکھیں گے آپ نے یہ option دیکھنا ہے trust center یہاں پہ ہم trust center کو click کریں گے اس کے بعد یہاں پہ trust center کی settings میں جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ایک option آتا ہے protected view کا یہ default پہ macro settings میں آپ اپنے protected view پہ آنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں تین option ہے آپ کے پاس دو option بھی ہو سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کا جو document open نہیں اورا تب آپ نے یہ کرنا ہے اگر آپ کا normal case ہے جیسے میرے case میں ہے open اورا ہے کوئی وائرس وغیرہ کچھ نہیں ہے تو ایسے case میں آپ کا جب اگر problem ہے تو آپ نے ان سب کو uncheck کرنا ہے اس کو بھی اٹھا دینا ہے اس کو بھی اٹھا دینا ہے اس کو بھی اٹھا دینا ہے ٹھیک ہے یہ اٹھا دینا کے بعد آپ نے simple open کرنا ہے اوکے کرنا ہے اور آپ اپنے فائل کو دوبارہ open کرنے کے لئے try کریں گے if it works very good if it does not then ہم چلتے ہیں third method کی طرف اوکے third method میں ہم کیا کریں گے اس میں یہ ہے کہ ہم اسی طرح blank document open کریں گے یہاں سے پھر ہم file میں جائیں گے فائل میں پھر آپ کے پاس browse کا option ہے یہاں open میں آپ جائیں گے مالب جو آپ document آپ open کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد browse میں جائیں گے پھر آپ کا جو document جہاں پہ بھی آپ وہاں پہ جائیں گے لیکن آپ اس کو open نہیں کریں گے تو میرا بھی desktop پہ ہے اور یہ forest ecoregions کے نام سے ہے یہ document ہے اس کو آپ نے open نہیں کرنا ہے remember just آپ نے اس کے اوپر آنا ہے یہاں پہ آپ جب open کے option کو دیکھیں گے اس کے سائٹ پہ آپ کو ایک چھوٹا سا arrow نظر ہے اگر down arrow آپ اس کو click کریں گے تو آپ کے پاس پانچ اپشن نظر ہے again depending upon your word version یہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں آپ نے شروع کرنا ہے نیچے سے open and repair سے open and repair کرنا ہے وہ سکتا ہے چھوٹا سا وہ repair کر کے آپ اپنے file کو open کرنے کے کوشش کریں گے اگر وہ open ہوتا ہے ٹھیک اگر نہیں ہوتا then آپ جائیں گے open in protected view میں اگر یہاں پہ بھی open ہوتا ہے ٹھیک نہیں تو آپ اس option کو try کریں گے اور اس option کو keep it in mind ان میں سے اگر کسی بھی option میں آپ کا file open ہوا تب آپ نے اس کو save نہیں کرنا ہے save as کرنا ہے ٹھیک ہے for example میں یہاں سے کرتا ہوں open in protected view یہاں سے enable editing کریں گے اب یہ file open ہو گیا آپ یہ سمجھیں یہ file open ہو گیا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو save نہیں کرنا ہے بلکہ یہاں پہ جب آپ آئیں گے اس کو بعد آپ اس کو save as کا option پہ click کریں گے اور جہاں پہ بھی آپ نے save کرنا ہے آپ اس نام سے save کریں گے you know what i mean تو یہ آپ کے file پھر again corrupt نہیں ہوگی اگر اس method اس میں method میں آپ نے دیکھا کہ چار پانچ چیزیں read only تھا آپ کے پاس protected view تھا open is copy ان میں سے یہ سب سے strong method ہے جو کہ میں ایکسر use کیا ہے یہ کام کرتی ہے اگر still آپ کا file open نہیں ہو رہا تو ہم چلتے ہیں method number 4 کی طرف next method جو ہے یہ بڑا سمپل سا method ہے اور بعض cases میں یہ کام کرتی ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے اپنے file پہ آنا ہے write click کرنا ہے write click کرنے کے بعد آپ نے open with کرنا ہے open with میں پھر آپ نے یہاں سے choose another app کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے wordpad کو دیکھنا ہے اگر یہاں پہ ملتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے more apps کو click کرنا ہے نیچے سب سے end میں آپ کے پاس option آتا ہے wordpad کا آپ نے اس کو یہاں سے open کرنا ہے تو آپ کا جو file ہے وہ wordpad میں open ہو جائے گا یہ اگر آپ نے wordpad use کیا ہے very good اگر آپ نے wordpad use نہیں کیا تو یہ more or less microsoft word کی طرح ہے but اس میں feature جو ہے وہ بہت limited ہے اس میں آپ اپنے file کو recover کر سکتے ہیں copy کر کے کسی جگہ paste کر سکتے ہیں اور یہ ہے کہ basic آپ اپنے file کو recover ایک طریقے سے کر سکتے ہیں اگر still آپ profile open نہیں ہو رہا ہے تب ہم چلتے ہیں method number 5 کی طرف next method ہے یہ ایک online method ہے باقی پر یہ جتنے بھی methods تھے وہ offline methods تھے اس میں simple آپ نے google میں جانا ہے google میں آپ نے type کرنا ہے repair corrupted word file online یہ آپ نے search کرنا ہے آپ کے پاس جو پہلا result word recovery toolbox.com online آپ نے اس پر click کرنا ہے اس کو open کرنا ہے اس میں simple آپ نے کرنا کیا ہے آپ کا جو file ہے یہ آپ کو جیسے میں نے بتا دیا پیچھے کہ کافی سارے ہیں لیکن یہ سب سے reliable ہے اس میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کا جو file ہے آپ نے اس کو select کرنا ہے ٹھیک ہے step okay دیکھیں progress of the file upload please wait file has been uploaded successfully ابھی repair کر رہا ہے اس کو free نہیں ہے آپ جب اس کو preview یہاں سے کریں گے تو آپ کو دیکھ سکتے آپ کو preview دیکھا ہے کہ آپ کا file repair ہوا ہے یا نہیں اگر آپ کا file repair ہوا ہوا ہے تو آپ simple کیا کریں گے next step پہ جائیں گے next step پہ جائیں گے تو پھر یہ آپ سے کہہ گا کہ اس کو repair کرنے کے لیے آپ کو اتنے amount دینی ہوگی anyhow یہاں بھی آپ کے پاس جس اور بھی جتنے بھی file recovery کے methods جیسے یہ online recovery وغیرہ ہے اس کو بھی آپ try کر سکتے ہیں اس میں بھی same process ایک file upload کرنا ہے and آپ اس طرح اس کو repair کر سکتے اگر آپ کا بہت important file ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے preview میں کہ وہ repair ہو رہا ہے then i think آپ کو pay کرنا چاہیے جن سے آپ اپنے فائل کو repair کر سکتے ہیں بعض وقت آپ کا thesis ہوتا ہے آپ کا backup نہیں ہوتا وغیرہ then in that case آپ کو کرنا چاہیے تو یہ پانچ methods تھے جن سے آپ اپنے file repair کر سکتے ہیں one more thing آپ جب بھی آپ use کرتے ہیں تو آپ اپنے google drive بنا دے اس میں اپنا account بنائے اور آپ کی جتنے بھی file ہے آپ وہاں پر ان کا backup save کر سکتے ہیں اور ایک اور last tip ہی ہے کہ اگر آپ کا کوئی file zip file میں ہے آپ کوشش کریں اپنے files کو zip file میں رکھیں zip file میں convert کرنے کے لئے آپ simple کیا کرتے ہیں کہ آپ جو بھی file ہوتا ہے آپ اس کے اوپر right click کریں گے and open with کر کے یہاں پہ choose another app کریں گے یہاں سے پھر آپ جائیں گے more apps میں آپ کے پاس win zip ہے zip rr ہے جس میرے پاس 7 zip ہے اس میں کر کے آپ اس کو okay کریں گے تو یہ جو آپ کی file ہے وہ zip file میں convert ہو جائے گی اس طرح پھر یہ ہے کہ ایسے جو files ہوتے ہیں جو کسی فائل میں ہوتے ہیں ان پر بھی وائر ایسے کی chances کم ہوتے ہیں یہ کچھ tips and tricks ہے جس سے آپ اپنے file کو protect کر سکتے ہیں still اگر آپ کا file open نہیں ہو رہا تو آپ مجھے comments میں بتا دے اور مجھے اس کی position بتا دے اس کی انشارٹ بتا دے تب ہم دیکھیں گے کہ وہ کس position کی ہے and finally یہ ہے کہ آپ کا اگر کوئی file کسی method سے ہوتا ہے تو آپ نے comments میں ضرور mention کرنا ہے کہ کس method سے آپ کا file open ہو گیا and one last thing اگر آپ کے mind میں کوئی اور بھی method ہے تو آپ کمنٹ میں mention کر سکتے تاکہ باقی جو ہمارے friends ہیں ان کی ہم help کر سکے سو ملتے اگلے ویڈیو میں اپنا بہت بہت خیال لگئے کہ take care اللہ حافظ and don't forget to visit take urdo.net کیونکہ اس پورے article کے لنک میں نے description میں دی ہوئی ہے وہاں پہ جا کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں take care اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی